ایک اوٹا میں وزیراعظم پاکستان امران خان کی آمد پر شہر میں کرفیو کا سما ہے انتظامیہ نے زبردستی دکانیں بند کرا دی ہیں وزیراعظم کے آملو چاک پہنچنے پر بھی دکانیں بند کرا دی گئی تو یہ فوٹیج 24 نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم کا پروٹوکل یہاں پر پہنچنا تھا اور اسی سرزنے میں زبردستی علاقے کی دکانیں بند کرا دی گئی ہیں تو یہاں پر کرفیو کا سا سما ہے انتظامیہ نے زبردستی دکانیں بند کرا دی ہیں وزیراعظم اسلامی جمہورہ پاکستان جب آملو چاک پہنچے تب وہاں بھی دکانیں بند کرا دی گئی ہیں بات کریں گے عیسیٰ ترین سے عیسیٰ ترین بتائیے گا پروٹوکل پہنچنا تھا تو غریب لوگوں کی دکانیں بند کرا دی گئی کیا منطق پیش کی گئی جی بلکل تیرے کے انصاف کے یہ دعوے بلکل ہوا میں اوڑ گئے کہ وزیراعظم یا وزراء جب بھی کہیں جائیں گے تو وہ پروٹوکل نہیں لیں گے اور نہیں روڈ بند ہوں گے لیکن کوئٹا میں صورتحال بلکل اس کے برقص نظر آ رہی ہے کوئٹا ائرپورٹ سے شہر تک جو مین شہرہ ہے ان پر تمام تجارتی اور تعلیمی دارے بند کر دیے گئے ہیں تمام شہرہ پر جو ہے وہ کرفیو جیسے سما ہے دکانیں بند ہیں ٹریپک کا نظام وہاں سے ٹریپک روپ دیا گیا ہے جس کے وجہ سے کوئٹا شہر پر ٹریپک کا نظام دباؤ بڑھ گیا ہے اور وہاں پر ٹریپک کا نظام درہم بڑھ ہو گیا ہے لوگوں نے اس پر شدید غم غصے کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بننے سے پہلے امیان خان اور ان کے پارٹی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کسی چیزوں کا پروٹوکل نہیں لیں گے اور نہیں تڑکے بند کریں گے لیکن وزیراعظم بنتے ہی ان کے دعویٰ ہوا میں اڑ گئے اور یہ ان کے دعویٰ بلکل جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کوئٹا شہر کی مثال ان کے سامنے ہیں 32 لاکھ سے زیادہ آبادی والی شہر میں اس وقت ٹریپک کا نظام درہم برام ہے جہاں سے وزیراعظم اور ان کے وزراء نے گزرنا ہے وہاں پر تمام تجارتی ادارے بند ہیں دکانیں بند ہیں لوگوں کو آنے جانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے کی کی کی